ان کے لب رنگی کی مٹھا بے تھی کے جس نے دو سوال پوچھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ سلسلہ وارسیہ اور مداریہ میں مرید ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ غوث عظم اور شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں کون بڑا ہے یعنی کس کا مرتبہ بڑا ہے اور دونوں ہی سوال موجودہ دور کے چھبتے ہوئے سوال ہیں یعنی کچھ لوگ کو یہ بات حضب نہیں ہو پائے گی اور ظاہر ہے کہ ہر کسی شخص کے محبین اور مکلدین ہوتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ ان کو اس چیز کا ضرور اندیشہ ہو جائے گا کہ ان کے دل میں تھوڑا سا فتنہ پیدا ہو جائے گا اور مخالفت پہ تو ویسے بھی لوگ تازی کے بارے میں بولو تو اتر جاتے ہیں دولتاشے بجانے کے لئے ان کو ولی یاد آتے ہیں تحجد پڑھنے کے لئے کبھی یاد نہیں آتے غریب نواز نے پڑھی یا نہیں پڑھی لیکن یہ کہ بعض اپنی نفس کی پیروی کرنے کے لئے وہ ولیوں کا سہارہ لیتے ہیں سب سے پہلے سوال کا میں آپ کے جواب دوں بیعت ہونے کے تعلق سے تو مرید ہونے میں قائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیر صاحب نے اپنے کسی خلیفہ کو خلافت دی ہے اور وہ خلیفہ آگے چل کر فاسق ہو گیا تو ایسی صورت میں پھر وہاں سے بیعت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے بعض لوگ اس بحث پڑھتے ہیں کہ شاہ مدار صاحب نے خلافت دی ہے تو نہیں دی دی ہے یا نہیں دی ٹھیک اسی طرح حاجی وارث پاک کے بارے میں کہ انہوں نے آگے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا مرید نہیں ہو سکتے تو بہت سے اس چیز کی دلائی پیش کرتے ہیں کہ خلیفہ بنایا ہے اور اس کے ثبوت دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سلسلے میں انہوں نے ان کو خلیفہ بنایا ہے لہٰذا خلافت ان کے آگے جاری اور ساری ہے تو میں حاسدین کی بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ میں نے بھی مان لیا حاجی وارث پاک نے آگے خلافت دی اور یہی میں نے مان لیا کہ شاہ مدار صاحب نے آگے جا کے خلافت دی تو کسی کا خلافت دینا بھی اس کے سلسلے کو جاری ہونے کے لیے کافی نہیں ہے پہلے شریعت کے مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے کہ مرید ہونے کے لیے جو شخص پیر ہوگا اس پیر کے اندر وہ چار شرائط ہونی چاہیے کہ وہ شخص فاسق نہ ہو وہ شخص غیر عالم نہ ہو یعنی یہ کہ اعلانیہ گناہ کا کام نہ کرتا ہو کم سے کم اتنے مسائل شریعت کے جانتا ہو کہ اپنی طہارت نماز اپنی ضروریات کے مسائل سے وہ علم فق میں اتنا واقف ہو صحیح العقیدہ سننی ہو اور اس کا سلسلہ حضور علیہ السلام تک جاتا ہو بیچ میں سے منفتے نہ ہو اب اگر حسیدین کی اس بات کو ترجی دی جائے کہ شاہ مدار صاحب نے یا وارث پاک نے آگے خلافت دی اور اس کے ثبوت ہیں اور آپ کے ثبوت کو بالکل حق مانا جائے تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کی خلافت آگے دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سلسلہ قیامت تک چلے گا اگر ایسا ہو کہ خلافت دی ہو لیکن آگے والے خلیفہ آگے چل کے فاسق ہو گئے اور وہاں سے پھر آگے خلافت نہ بڑی ہو تو اس سلسلے کو کیا کہا جائے گا تو جائر سے بات ہے یہ سلسلہ بھی اس وقت میں سوخت مانا جائے گا تو بحث یہ نہیں ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اس خلافت انہوں نے آگے نہیں دی اس لئے تو پھر بحث میں لوگ یہ دلیل لاتے ہیں کہ خلافت دی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ چلو خلافت دی بھی ہے تو کہ اب جو خلافت یافتہ لوگ بیٹے ہیں گدی پر یا جو مرید کر رہے ہیں وہ قابل پیر ہیں یا ان کو پیر بنانے کے لائک ان کی حیثیت ہے یا وہ فاسق و فاضر نہیں ہیں بے نمازی نہیں ہیں اگر ایسا ہے تو پھر بھی ان سے مرید نہیں ہو سکتا اگرچہ لاکھ سو ولیوں نے ان کو خلافت دی ہو ٹھیک ہے قائدہ یہ ہے کہ خلافت جس کو مل جا اس کا بھی شریعت پر رہنا ضروری ہے اگر وہ شریعت سے ہٹ جائے گا تو خلافت کام نہیں آئے گی اس کو اس طرح سمجھے کہ کوئی آل رسول ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا خون ہے لیکن اگر وہ کفر ماز اللہ کرتے تو ایسے صورت میں اس کو یہ نفع نہیں دے گا کہ وہ نبی کا خون ہے تب بھی وہ شخص جہنم میں جائے گا گرچہ وہ ان کے گھرانے کا ہو لہذا کفر جس طرح کسی پر ماف نہیں ٹھیک کسی طرح طریقت میں اگر کوئی پیر بنے گا تو اس کا غیر حفاظی کو ہونا بھی لازمی ہے اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا تاکہ بہت سارے حاسدین کوئی بات سمجھ میں آ جائے اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی پرٹیکلر ولی کے نئی مانتے یا کسی ایک کو زیادہ ترجی دیتے ہیں ایسا نہیں ہے میں ایک مثال سمجھاؤں گا تاجو شریعت کے حوالے سے تاکہ بہت سے لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے یہ سمجھ لیجئے کہ تاجو شریعت کے خلیفہ ہے اور تاجو شریعت نے کسی کو خلافت دی آگے چل کے وہ خلافت چالو رہی لیکن ایک دور ایسا آیا کہ وہاں آگے چل کے انہوں نے خلیفہوں نے جو آگے خلافت دی وہاں آگے چل کے وہ لوگ ان میں سے کوئی فاسق ہو گئے اب ظاہر ہے کہ جب سے وہ فاسق ہوئے تو آگے وہ خلافت بھی نہیں دے سکتے اور بیعت بھی نہیں کر سکتے تو اب ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ اب وہ سلسلہ سوخت ہو گیا اب لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ نہیں خلافت تو دی ہے سوخت کہاں سے ہو گیا تو مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ خلافت دی ہے یا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ خلافت دینے کے بعد آگے کے لوگوں نے اس ذمہ داری کو سمالا ہے یا نہیں اگر کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنا دیا جائے کہ وہ شخص خود شریعت کے مسائل نہیں جانتا یا جانتا ہے مگر آگے چل کے وہ گمرا ہو گیا عبد مذہب ہو گیا یا خلاف شرعہ کام کرنے لگا تو اس سے بھی مرید نہیں ہوا جائے گا لہٰذا دونوں بے سلسلوں میں قاعدہ یہی ہے کہ اب جو اس وقت ایسا نظر نہیں آتا کہ با شرعہ خلافت یافتہ لوگ ہوں اس لئے علماء کہتے ہیں کہ مداری سلسلے کے اندر بیعت نہیں ہوا جا سکتا کیونکہ کاندھوں سے زیادہ بال کا بڑھانا یہ حرام ہے مرد کو اور اس میں کوئی ریایت گنجائش نہیں یہ کوئی طریقت نہیں صرف ایک جہالت ہے اور اس کو صوفیزم کا نام دینا بھی بالکل غلط ہے بعد یہ کہ لوگوں کو تھوڑا گمراہ رکھتے ہیں بے نمازی بھی ہوں گے تو یہ ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں مدینے میں جا کے اور ہم مکہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور ہماری نماز ہے لگے ایسا ہے اچھا کھانے کے وقت پہ ان کا کھانا مدینے سے نہیں آتا تب تو ان کو مہیں گدی پر بیٹھ کر ٹھونسنے کے لیے کھانا چاہیے پیڑ بھننے کے لیے تب کبھی بھوکے رہے ہیں چھے مہینے آٹھ دس سال اور یہ کہے کہ ہمیں تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا کھانا مدینے سے آتا ہے تب تو بات سمجھ میں آئے کھانا کھانے کے ٹائم پہ چاہیے اور ہاتھوں کے اندر دس ہوں گھٹی اور بیس ہوں گھٹی اور نماز سے کوئی واسطہ نہ اور نماز سے کوئی تعلق نہ ہو لیکن نماز جا کے مدینے میں پڑھ لیتے ہیں کھانا بیٹھنے کے لیے انڈیا میں کھاتے ہیں تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پھر یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ انہوں نے خلافت دیئے مان لیا جائے نا خلافت دیئے تو اس کے باوجود بھی اگر موجودہ پیر صاحب جو ہیں اگر وہ موجودہ پیر صاحب بھی فاسق ہیں اور ان سے بیعت نہیں ہوا جائے گا اب وارسی سلسل کے اندر بھی یہی ہے کہ مشہور یہی ہے کہ وارس پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آگے کسی کو خلافت نہیں دی اگر یہ سچ ہے خلافت نہیں دی تو پھر اس سلسلے میں بھی بیعت نہیں ہو سکتے اب اگر کوئی دلیل دے گئے یہ ان کے خلیفت ہے یہ دلیل ہے کہ خلیفہ بنے چلو ان کے خلیفت ہے تو وہاں تک سلسلہ جاری ہو گیا اس کے بعد جو خلیفہ بنے وہ بھی نمازی پریزگار تھے وہاں تک جاری ہو گئے لیکن آگے چل کے کہ اب بھی ایسے خلیفہ موجود ہیں کہ جو باشرہ ہوں جن کے بال کاندے سے نیچے ہوں سنت کے مطابق جو وقت پہ نماز پڑھتے ہو خلافت شرعہ کام نہ کرتے ہو اگر ایسے خلیفہ آ رہے ہیں تو پھر بیعت کرونا جائز ہے اور اگر ایسے خلیفہ نہیں ہے اس وقت جو حالت دیکھنے میں آتی ہے سننے میں آتی ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پہ خلافت شرعہ معاملہ کرنے والے ہیں تو ان سے بیعت جائز نہیں اچھا یہ سنن لیجئے کہ اگر کسی پیر صاحب کے پانچ خلیفہ ہیں ان میں سے چار خلافت شرعہ کام کرنے والے ایک ایسے ہیں کہ جو متقی پریزگار نمازی ہیں دونوں سلسلوں کی میں کومن سے بات کر رہا ہوں تو پھر ان سے مرید ہو سکتے ہیں یعنی ایسے خلیفہ اگر آپ کی نظر میں ہے کہ ہاں یہ خلیفہ ہیں اور ان تک خلافت بلکل صحیح پہنچی ہوئی ہے اور یہ جو مرید کرتے ہیں یہ شرعہ کے خلاف عمل نہیں کرتے پریزگار ہیں تو پھر ان پیر صاحب سے بیعت ہو جائیں گے جو باشرہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ قابل تعظیم ہے ہم ان کا کبھی نہ تو ان کا رد کرتے نہ ان کے خلافت کا کبھی انکار ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ ان کو خلافت نہیں ملی ہوئی یا پھر یہ خلافت آگے جاری نہیں ہے یا پھر جن کو خلافت ملی وہ باشرہ نہیں بچے تو اب اس سلسلے میں بیعت نہیں ہوا جائے گا مداری سلسلے میں بھی اور وارسی سلسلے میں بھی وارسی سلسلے کے تعلق سے کہ یہ چیز بھی مشہور ہے کہ وہاں مرید نہیں کرتے بلکہ وہ رہبر بناتے ہیں یعنی رہبر بنتے ہیں تو وہ سلسلے میں وارسی پاک سے مرید کراتے ہیں سننے میں یہ آیا ہے کہ شاید چادر وغیرہ پکڑ کے بیعت کرائی جاتی ہے اور جو بیعت کراتے ہیں وہ ان کے رہبر بنتے ہیں اور وہ رہبر وارسی پاک کے مرید کراتے ہیں شریعت میں اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے یہ بھی بے اصل چیزیں جو سلسلہ منکتے ہو گیا جو سلسلہ بند ہو گیا جن کی خلافت آگے تک نہیں چل پائی تو ایسے سلسلے میں مرید نہیں ہو سکتے اور ولی کی وسال کے بعد اس کی مزار کی چادر پکڑ کے مرید ہونا بھی شریعت میں بے اصل ہے اس طرح عقیدت تو ثابت ہو سکتی ہے آپ نام کے آگے وارثی تو لگا سکتے ہیں لیکن وہاں مرید نہیں کہلا سکتے لہٰذا بیعت ہونے کے لیے باشرہ کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہی بیعت ہونا ہوگا ہاتھ میں ہاتھ دینے سے مراد یہ کہ وہ ظاہری حیات تو ہو اور اس سے مریدی یعنی مریدی حاصل کی جائے گی اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ صرف چادر پکڑ لیے اور چادر پکڑنے کے بعد آپ بیعت ہوگئے تو اس طرح لوگ سیدھے بغداد جا کے غوث آزم کے مزار کی چادر پکڑ لیں گے اور بیس سے سارے خلیفہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو لہٰذا چادر پکڑ کے بیعت ہونے والی بات بھی بلکل فیضول ہے کوئی ایسا خلیفہ وارث پاک کا جو دعویٰ کرے گے مجھ سے تک خلافت پہنچی اور اب میں باشرہ ہوں اور شریعت کے خلاف کام نہیں کرتا تو ایسے وارثی سے اگر آپ بیعت ہوں گے تو مرید ہو جائیں گے یہ قائدہ ہے میں دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ ابھی وہ خلیفہ ہے یا نہیں ہے امید یہ ہے کہ نہ تو مدار صاحب کے سلسلے میں کوئی ایسے خلیفہ ہیں جن تک خلافت آگئی ہو صحیح اور نہ وارث پاک کے سلسلے میں کوئی ایسے خلیفہ ہیں لہٰذا وارث پاک نے بھی کسی کو خلافت نہیں دی ایک سلسلے میں بیعت نہیں ہو جاتا ہے اچھا جو لوگ وارثی ہیں بہت سے لوگ یہ سمستے ہیں کہ شاید ہم وارث پاک کے مرید ہیں وہ خود شاید اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ مرید وارث پاک کے نہیں ہیں چادر پکڑ کے بھی بیعت نہیں ہو سکتے اکسل آل نے پرن بار بنایا